اسی طرح حسن اخلاق اور حکمت کے ساتھ میں انکل لوگوں سے بات کرنا ہے کیونکہ دیکھئے حسن اخلاق جہاں پر ہوتا ہے اخلاق سے بات اگر کسی سے آپ کرتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو کیا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگوں کو اتنے پسند تھے ان کا وہوار اخلاق نیتکتہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اتنا پسند تھا کہ لوگ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے مشرق کو دعوت دے رہے ہیں ان کے پڑوس میں ان کے رشتے دار ہو وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے کہ نہیں تم یہ ان سا دین لے کر آگئے اور ہمارے سارے معبود غلط ہی کیا اور تم ایک معبود کی بات کر رہے ہیں لیکن اپنی امانت اگر کبھی ان کو جانا ہوتا ہے سفر اور بھار کیونکہ ان کے پاس میں کوئی جیورا تھے امانت ہے اس وقت جو دیرم اور دینار چلتے تھے وہ لے یہ کہاں رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مرکو لے جانے یہ امانت دار ہے تو بات نہیں مان رہے لیکن امانت ان کے پاس مرکتے تھے اور یہ واقعہ ان کو ملتا بھی کیونکہ جب ہجرت کی تو اللہ کی رسول اللہ حضرت علی کو پیچھے چھوڑا کہ میرے پاس جس کی امانتیں برکھی ہیں سب کو آپس کر کے تم بعد بھی آنا تو ان کے پاس میں تب تک بھی تھی کہ جب وہ مکہ سے جا رہے ہیں جب ان کو نکال دیا گیا اس کے بعد بھی لوگوں کے امانت ان کے پاس پڑی ہے تو ان کو نکالنے کو تیار ہے لیکن امانت ان کو معلوم ہے کہ امانت نہیں کھائیں وہ نہیں لی انہوں نے تب دیکھیں کہاں ان کا اخلاق تھا کہ اتنا ہونے کے بوجود بھی اتنا ان پر جویں وہ لوگ حکیم کرتے تھے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج کے اندر جو دعائی کام کرتا ہے دعوت کا کام کرتا ہے اس کا اخلاق کا پہلو نظر نہیں آتا جراسی بات نہیں اس کی ہوئی کہ وہ ناک پر بلکل اس کو پسند نہیں کرتے یا پھر اس کو کیا لگ کرتے ہیں مزاق کا موضوع بنا لیتے لوگ اس آدمی کو جو دعی ہے اس سیریسنس نہیں بات بات پر بھڑکتا ہے چیز کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں چھیڑنے کا موضوع بنا لیتے اس آدمی وہ ہنسی کا پاتر بن جاتا ہے جیسے وہ دیکھا نہیں تو بولے اس کو بلاؤ اس کے سامنے بات چھیڑو مجھے لیں گے اس کے سامنے بلاتے ہیں یا فلاں تو وہ دیکھیں شروع وہ لال جی بن گیا جرا سا کوئی بولے کہ نہیں لال ہو جائے تو پھر اس کا نام ہی پڑ جاتا ہے وہ لال جی جا رہے بلاؤ ان کو پھر لال کرتے ہیں تو لوگ پھر کیا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس نے اقلاق وہ اس کے لئے صبر کا مادہ ہونا چاہیے یہ گصہ اس میں نہیں ہونا چاہیے نہیں تو لوگ تو کیا ہے یا اقلاق بد اقلاق کہ یہاں تک ہے کہ وہ مسلمان کو کہہ رہی ہے یہ مسلمان یہ یہودی جیسے ہیں یہ مسلمان یہ موشریخ ہے یہ مسلمان یہ یہ فلاں ہیں وہ نام بھی دے دیتے ان کو الگ الگ اور وہ جماعت کو نام بھی دے دیتے کوئی جانوروں کے پرندوں کے نام ان کو دے رہا ہے اب یہ کیا بد اقلاقی ہیں ساری آپ کون آپ سے جڑے گا اور جو اس کے ماننے والے ہیں یا جو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کے رشتدار ان کے آپ برائی کریں گے آپ سے کون مانی گا تو یہ ہم کو اس کے اندر بھیتا ہے تو یہ کہ ہم ان کے اقلاق کے ساتھ میں بات کریں بد اقلا کے ان کے ساتھ میں ہم نہ کریں کیونکہ ہم کو ان کے عمل جو عمل وہ کرتے ہیں تو عمل سے نفرت ہونی چاہیے انسان سے نفرت کرنا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا نہ اللہ نے سکھایا اس عمل سے ہم کو نفرت ہے جو وہ عمل کرتا ہے وہ عمل غلط ہے آدمی غلط نہیں آدمی غلط نہیں ہے آدمی صحیح اپنی جگہ ہے تو عمل وہ غلط کر رہا ہے تو اقلاق جو کام کر سکتا ہے وہ بڑی بڑی کوشش نہیں کر سکتی اخلاق سے وہ کام ہو جاتی جو ہماری بڑی بڑی کوشش نہیں کر پاتی تو اخلاق کو سب سے اچھا درست رکھنا ضروری ہے تو اخلاق کی کمی ہوتی ہے ایک دائی کے اندر جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں اس میں اصل چیز اخلاق کی کمی ہے باقی سب اس کا علم ان کا اچھا بڑی ہے ماشاءاللہ اچھا کام علم ہے ان کے پاس میں لیکن بس چیز کی کمی ہے اخلاق کی کمی ہوتی ہے ان کا ہولیاں صحیح ہے سب وہ عمل بھی ان کے صحیح ہیں لیکن بہت اخلاق کی اس نظر ہوتی ہے اس کی وجہ سے دعوت کام نہیں کرتی اور یہ ہم کسی کے اوپر لالت ملابت کرتے ہیں کہ اندھے کو ان کا لباس ہی ہے فلاں ایسا پہن لیا ویسا پہن لیا دیکھیں پہلی ایک بات آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی کوئی آدمی کا لباس چینج کرنا آج کی تاریخ میں بہت بڑی کام آپ جو پہنٹے پہنٹ چٹ اور آپ سکے کہ چوبی سو گھنٹے کورتے پہن کے گھوم آپ پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے ہیں تو یہ اگر انہوں نے کر دیا ہے تو کیوں کر دیا ہے اخلاق کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اخلاق کو اپنایا تو انہوں نے وہ بلی کیسا بھی بنا کے ان کو گھومار رہی لیکن کر چکے کس وجہ سے اخلاق کی وجہ سے اخلاق اصل اس میں چیز ہے تو اس کے اندر محبت اور آجی جی ہونی چاہیے تو پھر دعوت ہی ہوگی اخلاق کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اخلاق سب سے جو اس کے اندر جروری چیز ہے یہ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کام کر رہے ہیں لیکن اس کے بات بھی دیکھا ہے لوگ ادھر ہی ادھر کیوں جا رہے ہیں وہی جماعت کیوں بڑھ رہی ہیں تو وہ اسی لئے بڑھ رہی ہیں کہ اخلاق ہے ان کے پاس اب وہ ہم کہہ کے نہیں ہوا صاحب وہ تو شیطان ہے جو ادھر لے جاتا ہے وہ شیطان ویطان تو آپ چھوڑیے اصل چیز جو ہے ادھر لوگ جہے زیادہ جاتے ہیں تو ہم کو جو ہے ہم اتبا کا دعویٰ کرتے تو اس کے اندر اخلاق سب سے زیادہ ہمارا ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جندگی کو نمونہ بنانا چاہیے جو انہوں نے کام کیا انہوں نے حیسائی نہیں کہ وہ 23 سال کی جندگی اس سے پہلے کی جندگی جو تھی پوری جندگی ان کی ہمارے لئے نمونہ ہے اس کے اندر بھی دیکھیں تو پہلے جو ان کے کام تھے اسلام نہیں آیا تھا جب نبی نے ہی بنائے گئے تو اس وقت کے جو کام ہے اس پہ بھی نظر ڈھالے اس پہ ہم نے پچھلے بار پورا ایک درس دیکھا کہ کیا وہ کام کیا کرتے تھے ان کے جو پچھلی جندگی تھی وہ پوری سوشل سائنس کی تھی سوشل تھی ان کی جندگی پوری سوشل سماجی کام وہ کیا کرتے تھے خدمتیں کھل کیا کرتے تھے تو وہ بھی کام جو ہے اس کے اندر ہمارے جروری ہیں تو اس میں ہم اخلاق کا خاص اس میں دیان رکھیں اور اخلاق کے لئے یہ ہے اخلاق اتنی زیادہ جروری ہوتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی تقریریں کر دیں وہ کام نہیں کرے گی جہاں صرف آپ کا اخلاق کام کر جائے گی آپ دو گھنٹے کی تقریر کر دیں لیکن وہ کام نہیں کرے گی صرف آپ کا اخلاق کام کر جائے گا اگر آپ اخلاق سے کام کر لیتے ہیں اخلاق سے آپ بات کر لیتے ہیں اخلاق جو ہے سب سے زیادہ جروری ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہم نے آپ کو جو اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز کیا یعنی سب سے جو بلند مرتبہ تھا اللہ کے رسول اللہ نے اس پر دیا تو یہ الگ سے قرآن میں جھگر کرنا اس چیز کا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ الگ سے جھگر کیا اللہ نے تو یہ سب سے زیادہ جروری چیز ہے اخلاق سب سے زیادہ اس کے اندر چیزیں ہوتے ہیں